السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آپ کیسے ہو ویڈیو چینل محمد سوحیل خان خادری مسکے کیو بلوک تو انشاءاللہ آج بھی میں نے ایک بلوک بنانے کے لیے ویڈیو اسٹارٹ کی ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آج سنڈے ہے تو آج ہم لوگ دوستہ مل کے ارادہ ہوا کہ درگاہ یوسفین شریف ہے نام بنانے کی درگاہ کو جانے کا ارادہ ہوا ہے تو میرے ساتھ ہمارے دوست تلہا دیکھ سکتے آپ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ تو انشاءاللہ ابھی ایک دوست کو لینے والے ہم لوگ جس کا نام ہے فرید خادری ارس بولا بولے بھائی تو انشاءاللہ ٹھوڑی دیر میں انہوں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے تو ویڈیو میں مرے ساتھ بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو پوری دیکھیں آگے بڑا کے بھگا بھگا کے منہ دیکھیں ہمارا دولا بھی یہاں میں کھڑا ہوا ہے السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو کئی وقت کے بعد ہم لوگ نے آٹو سے جا رہے ہیں تو ہمیشہ ہم بائک سٹپ کر رہے تھے تو آج اتفاق کی بات بائک ہمارے چیزی ہے تو انشاءاللہ آج ریپیڈو کر آگے ہم لوگ آٹو سے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ درگا جائیں گے جا کر وہاں کبھی آپ کو محبت بتائیں گے انشاءاللہ ویڈیو دیکھتے رہے اور ویڈیو پوری دیکھیں سکون سے دیکھیں آگے بڑھائیے وہاں جلدی جلدی نہ کریں سکون سے دیکھیں کبھوٹے ہیں آپ صبح میں بھائی دیکھو بھائی ایک بجی اوڑا بڑا دو پر میں خان آشتا آشتا کلیا دہترین دبڑت کلیبہ خیمہ تھا فرمدہ مرچی کا اور دبڑا زرکی کے پرادے تھے آہاہم خاتے جو آپ کے لب لب مالیا خالی بہت مدارا ہے لب بہت دب بہت خود ہو گئی ہمیں نام پر جرگا کو جا رہے ہیں موسیقی 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 دوستو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں یوسف بابا شریب بابا کی درگا کے ایریے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یوسف بابا شریب بابا کی گھمت بھی لگ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں تو انشاءاللہ ابھی ایک ہمارے دوست سام آنے والے ہیں جو کہ بینگلو سے آیا ہے تو ان سے خاص طور پر ہم لوگ ملاقات کے لیے آیا ہے جو کہ آگے لوج میں رکے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ بھائی کو لے کے ہمیں زیارت بھی کرانا ہے درگا کی تو انشاءاللہ ویڈیو میں بنے رہے اور ویڈیو کو پوری دے گے اسکپ نہ کریں آگے نہ بڑھائیں ویڈیو کو آرام سے سکرن سے پوری دے گے تو آئیے دوستو ابھی دیکھئے ہم لوگ آ چکے ہیں درگا کے خریب تو انشاءاللہ جو ہم مین دوٹ سے درگا کی گھلی میں آئیں گے تو آپ کو رائٹ سائٹ لیف سائٹ پر ایک پھولوں کی دبان دکھیں گی تو ملی ہے ہمارے بھائی سے السلام علیکم میرا نام محمد ریاض تو یہاں پہ کیا دستیاب ہے آپ ہمارے پاس ہار ہے درگا کے لئے چدر ہے کلے کل ہے ماشاءاللہ آپ کا نام میرا نام محمد ریاض تو دوستو جب بھی آپ آئیں گے تو ہمارے ریاض بھائی کی دکان پہ وزٹ کریں کر کے یہاں سے زیارت کے لئے کپڑے کی چادر بھی یہاں پہ دستیاب ہے تو یہاں سے لے سکتے ہیں آپ ریاض بھائی کی دکان سے نخل وغیرہ بھی مل لیں گے آپ کو پھول کی چادر اور جھنڈے گا کا سویٹ شاپ بھی ہے دیکھ سکتے ہیں مڈائی کی دکان بھی یہاں پہ تو یہاں سے لے کے آپ سیدھا درگا میں جا سکتے ہیں تو دوستو جیسا آپ اندر آئیں گے درگا کی ایریا میں تو یہاں پہ آپ کو ایک کئی دکان ہے کھانے کی ہوڈل ہے ڈلی ہے ڈلی گھر جس کو بولتے ہیں کھانے کا تو ہمارے بھائی سے ملی ہے شریف بھائی سے اسلام علیکم شریف بھائی کتنے سال سے آپ ہوگے ہیں یہاں بھائی جن 11 سال سے شریف بھائی آپ کے پاس کھاکیاں مل جاتا ہے کھانے میں بھی کورما 있었ے لوگ ملیں گا یہ گائی آلو سمیمہ ہے اور یہ اسٹو ہے اور یہ مٹن کورما ہے چکن کورما ہے اور کلیجی ہے پالک بوش ہے وائٹ رائز ہے بریانی ہے سات روپے کی روٹی ہے اور پرانہ بھی سات کا ہے کیمہ ستر روپے کا ہے اگر اگر کھانے کے لیے آئیں گا آپ کی شاپ پر تو کتنے بھی وہ پیٹ بھر کے کھا سکے ہماری دکان پر ایک آدمی پچاس میں بھی پیٹ بھر سکتا اور ہنڈریڈ میں بھی پچاس میں بھی پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے اس میں وائٹ رائز بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں سالن دیتے ہیں اگر کوئی آٹو وزرپاد سے آئے تو آپ کا نمبر کیا رہے گا نمبر لکھے ہوئے ہیں ویسے نمبر میں بتا دیتے ہیں 790-6853-309 آئیے اسلام علیکم بھائی کیسا ہے ٹیسٹ الہمگلی ماشاءاللہ الہمگلی کیسا ہے انگر ٹیسٹ مستے بیا اسلام علیکم کیسا ہے کھانا ایکال ہے ہمارے بھائیات بھی کھا رہے ہیں سلام علیکم بھائیات پکسا ہے درکان کیسا ہیڈہ ماشاءاللہ کیسا ہیڈہ کیسا ہے ٹیسٹ دوستو آئیے بھائی کی ٹھوپ پر پروٹل پر آپ اگر سرکار کی بارگاہ میں آئیں یوسو بابا شریف بابا کی تو یہاں سے آگے آپ پچاس سے سو روپے میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں ہمارے شریف بیگی شاپ پر کیا بنا رہے ہو وہی آئی یہ رمالی روٹی رمالی روٹی کہاں سے آئے ہو یوپی سے اور یہ تندوری روٹی ہے بھائی دوستو جیسا آپ درگا کے پاس آئیں گے تو آپ کو درگا کی گیٹ کے باہر ہی یہاں پہ آپ کو کچھ دس سوپے بیس سوپے کا ٹوکن دیں گے اور آپ کے چپلے جیوتے کی حفاظت ہوں گی یہاں پہ دیکھ سکتے آپ یہاں پہ آپ کو ٹوکن ملیں گا اسی کے ساتھ آپ کی چپلہ جیوتوں کی حفاظت ہو جائیں گے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا میرے خواجہ تو دوستو دیکھئے یہ ہے عجم شریف کی چادر ہے جو کہ دو چادر ہے ادھر ایک چادر ہے ادھر ایک چادر ہے تو ہر سال یہاں پر رجب کے مہنے سے پہلے چادر لگائی جاتی ہے جو عجم شریف نہیں جا سکتے تو وہ لوگ یہی سے نظامہ وغیرہ پیش کرتے ہیں دیکھ سکتے آپ چادر بہت ہی پیارے چادر سے تو انشاءاللہ رجب کا چاند جیسا ہی دکھیں گا یہ چادر یہی سے ہڑی آئیں گے اور تیدہ عجم شریف کے لئے روانگی ہو جائیں گے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ دوستو اب ہم لوگ آ چکے ہیں درگاہ کے اندر تو یہاں پر خادم صاحب سے ملاقات کراتا ہوں میں اسلام علیکم اسلام علیکم وآلہ و برکاتہ قادم صاحب سرکاروں کے بارے میں کچھ چھوٹا سا واقعہ سرکار کہاں کہاں سے آئے آپ دو بزرگار نے دین ہے حضر عیسیٰ بابا حضر شریف بابا ایک جنہیں شمس سے آئے ایک جنہیں مزر سے آئے اور بولی ہے کچھ کرامت وغیرہ سرکار بول گنڈا فور جو ہے وہ ٹائم پہ ہے اور جب فتح نہ ہوئے تو آپ بھی فتح کرائے دوستو جب کبھی بھی آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو خادم صاحب سے ضرور ملاخت کریں کیونکہ میری پہلے بلوگ میں میرے پاس میک نہیں تھا میں بھول کے آ گیا تھا تو خادم صاحب کی آواز کلیارٹی سے نہیں آ رہی تھی تو خادم صاحب سے ضرور ملے دو بھائیاں آئیے آپ کا نام میرے نام سید مجاہد ہے اور بھی کئی کرامات ہیں ہمارے حضر بابا شریف بابا کے بہت سارے کئی ہیں بھولے تو آپ دینہ برسوں گزر جاتے تو اس کا ایک منظر ہے تو دوستو ضرور آئے خادم صاحب سے بھی ملاخت میرے خواجہ کا میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ تنویر محمد کی ہے چہرہ میرے خواجہ کا تنویر محمد 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 ہے کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا تنبیر محمدت ہے چہرہ میرے خواجہ کا